اسلام علیکم آپ دیکھنے ایچار سٹوڈیو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے پی سی پر بلیس آس کو کیسے انسٹال کر سکے بلیس آس ایک انڈرویڈ اس ہے جس پر آپ اپنے اپی کے چلا سکتے ہیں یعنی آپ اپنے پی سی کو ایزا موبائل یوز کر سکتے ہیں تو بلیس آس کی میں نے 11 ورژن کی ہے اس کی 12 ورژن بھی ہے لیکن وہ بھی بیٹا ورژن ہے یعنی اس کی ابھی تک فائنل ورژن نہیں ہے اس میں تھوڑی بہت پرابلم ہو سکتی ہے ڈسکرپشن میں میں نے دونوں ورژن کا لنک دیا ہے وہاں سے آپ اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ کو ایک روپس ایپ چاہیے ہوگا اس کا بھی لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے وہاں سے آپ اسے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیں میں تو دونوں کو ڈاؤنلوڈ کر چکا ہوں تو سب سے پہلے آپ روپس کو اپن کر لیں اس سے پہلے آپ کے پاس ایک یو ایس پی ہونا ضروری ہے مینیموم ایڈ جی بی کی جب آپ روپس اوپن کریں گے تو آپ کی یو ایس پی کو خود ہی ڈیٹیکٹ کر لے گا اگر زیادہ یو ایس پیز لے گئی ہیں تو ان میں سے اپنے جسم کرنے سے چوز کر لیں اس کے بعد یہاں آئی ایس ایمیج سیلیکٹ کر لیں جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کی تھی اور یہاں سے پارٹیشن کو ایم بی آری رہنے دیں اور سٹارٹ کر دیں یو ایس بی تو آپ کی بوٹیبل بن چکی ہے تو اپنے پی سی کو یو ایس بی پلاگ ان کر کے ری سٹارٹ کر لیں یو ایس بی بوٹیبل بنانے کے بعد آپ اپنے کمپیٹر کو ری سٹارٹ کر لیں اور ری سٹارٹ ہوتے ہی اس کا بوٹ مینی اوپن کر لیں بوٹ مینی اوپن کرنے کے لیے ہر پی سی کے مختلف شارٹ کٹ ہے سکرین پر شوہر ہیں اس کے مطابق آپ کو جو بھی ہے آپ کو چوز کر لیں اور یہاں سے اپنی یو ایس بی ڈرائف کو بوٹ کر لیں اب یہاں پہ آپ کو اس نے دو تین آپشن دیا ہے لائف سی ڈی اور انسٹالیشن انسٹالیشن چوز کریں اس کے بعد اس ڈرائف میں اسٹال کرنے سیلیکٹ کر لیں اور یہاں سے دو نوٹ ری فارمیٹ سیلیکٹ کریں اور یہاں سے انسٹال بوٹ لوڈر گرپ کو سیلیکٹ کر لیں اور یہاں سے یس سیلیکٹ کر لیں اور یہاں سے دوبارہ یس ابھی انسٹالیشن ہونے میں کچھ ٹائم لگائے گا یہاں سے create image سپنے اور یہاں سے آپ نے جتنا بھی سائز اپنے OS کو دینا ہے یعنی جب آپ اپنا بلیس آنسٹال کریں گے تو اس میں انٹرنل میموری کتنی ہو یہاں سے اس کے مطابق سلیٹ کر لیں میں ایسے فرحال چارجی بھی دے رہا ہوں اب یہاں سے اپنے پیسو کو آپ ریبوٹ کر لیں اور ریبوٹ کرنے سے پہلے اپنی USB کو پلگ آؤٹ کر لیں یہاں آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی ونڈوز اوپن کرنی ہے بلیس آنسٹال کر لیں بہلی بار جب یہ لوڈ ہوگا تو یہ کچھ ٹائم لگائے گا لوڈ ہونے میں بلیس آنسٹال ہو چکا ہے لیکن شروع میں اس نے مجھے وائف آئی کا پرابلم دیا تھا سکین نہیں کر رہا تھا لیکن ریبوٹ کرتا ہے یہ ٹھیک ہو گیا اس کے ساتھ میں نے سائن ان کر کے باقی اپس بھی کر لیا ہے اگر آپ کوئی اپ انسٹال کرتے ہیں اور کہتا ہے سٹوری نوٹ فاؤنڈ تو اپ کو ریبوٹ کریں تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا تو ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اگر کوئی پرابلم آرہی تو نیچے کونڈ میں مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں موسیقی